ڈرامے کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فراز جو دعا سے کہتا پھرتا ہے کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے دراصل وہ اس کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہے یہاں تک کہ فراز کی ماں نے اس کا رشتہ جس لڑکی کے ساتھ تیہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دعا کی ہی بہن فضا ہے اور اس بات سے دعا اور فراز دونوں ہی نواقف ہیں کیونکہ جب رشتہ تیہ ہو رہا ہوتا ہے تب دعا اور فراز ایک ساتھ ہوتے ہیں جس کی بنا پر دعا فراز کی تصویر نہیں دیکھ پاتی اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بہن فضا کا رشتہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ فراز کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہو رہی ہوتی ہے فراز اور فضا کے رشتے کی بات کہ وہیں پر دعا کے والدین بھی آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشتے کی بات پکی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تاریخ بھی پکی کر دیتے ہیں فراز کے والد کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں تو ہمیں تاریخ بھی تیہ کر لینی چاہیے لیکن فراز کو اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہوتا جو کہ دعا سے کہتا پھرتا ہے کہ اس سے اس قدر محبت ہو چکی ہے کہ اس کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے اور دعا بھی فراز کے پیچھے پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے دوسری طرف نوشیرواں جو کہ کشمالا کو بلکل بی ویلیو نہیں دیتا کشمالا پوری طرح سے نوشیرواں کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے اور اپنی ساس کو یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ نوشیرواں کو سمجھائے کہ کشمالا اہرکار اس کی بیوی ہے اور اسے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے جاتی ہے امہ سائن نوشیرواں کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ کشمالا کبھی تمہاری بھا بھی ہوا کرتی تھی اور تمہارے بھائی کے بچوں کی ماں ہے لیکن تم یہ نہیں بھول سکتے کہ تمہاری اور اس کی شادی کا فیصلہ بھی ہم لوگوں کا تھا اور صرف اس وجہ سے تا کہ وہ اور اس کے بچے اسی گھر میں رہ سکیں تو تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے پھرتے ہو تمہیں اس کو بیوی ہونے کا حق دینا چاہیے تمہیں ہمارے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے نوشیرواں اپنی ماں کی بات سن کر وہاں سے چلا تو جاتا ہے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیتا وہاں جا کر کشمالا سے کہتا ہے کہ آپ یہ کیا حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا آپ نہیں جانتی کہ میں نے نکاح کے وقت ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا رشتہ تو بن رہا ہے لیکن صرف یہ ایک کاغذی رشتہ ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ آپ آج بھی میرے لیے میری بھائی کی ہی بیوی ہیں میرا بے شک آپ کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ ہے لیکن میں آپ کو وہ حیثیت نہیں دے سکتا کشمالا جو کہ اپنے شوہر کی موت کے فوراں بعد ہی نوشیرواں کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے یہ خواب بھی پورے ہو گئے لیکن نوشیرواں کا کہنا ہے کہ وہ کشمالا کو اب کبھی بھی بیوی کی حیثیت نہیں دے پائے گا اس بات پر کشمالا نوشیرواں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گاؤں کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دل عزیز ہیں آپ آپ ان کے فیصلے کرتے ہیں لیکن ذرا سوچیں اگر ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ اتنا انصاف پسند انسان اپنی ہی بیوی کو اس کی حیثیت نہیں دے رہا تو گاؤں والوں کی نظروں میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی نوشیرواں کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں لیکن میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ ہزار بار کہہ چکا ہوں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت دے پاؤں گا وہیں پر دوسری طرف نوشیرواں کے والد بابا سائن اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اب گاؤں میں ہی رہنا چاہیے اور یہاں پر رہ کر لوگوں کے فیصلے کرنے چاہیے نوشیرواں کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے شہر میں اپنے معاملات ہیں اور میں وہی دیکھوں گا ان سب کے پیچھے صرف اور صرف کشمالہ کی ہی سازش ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نوشیرواں واپس نہ جائے کیونکہ کام والی کشمالہ کے کان بھرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نوشیرواں صاحب نے کراچی میں کوئی لڑکی پھسا رکھی ہو جس کی وجہ سے وہ یہاں واپس آنے کی کوشش نہیں کرتے وہیں پر اما سائن نوشیرواں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم جتنا مرضی پھر لو چاہے پوری دنیا پھر لو واپس تو تمہیں آہرکار یہیں پر لوٹ کر آنا ہے نوشیرواں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف کشمالہ ہی کروا رہی ہے لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دل میں دعا کو بسا بیٹھا ہے اور وہ دعا سے اس قدر محبت کر بیٹھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دعا کو اپنا جیون ساتھی بنا سکے تو کیا ہوگا آگے کیا فراز کی اصلیت دعا کے سامنے کھل پائے گی اور نوشیرواں دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا پائے گا کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل جان اسار